خود ابن عربی کی شخصیت ان کے متعلق بہت ساری بحثیں ہیں دیکھیں ایک طرف یہ ہے کہ ان کو ایک علم کا باقاعدہ باب کہا جاتا ہے اور عرفان جو ہے وہ خود ایک ایسا موضوع ہے جس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری ابحاث ہیں جو ڈسکس کی جا سکتی ہیں خود جو عنوان وحدت الوجود ہی ہے اس کو بہت خوبصورتی سے ابن عربی محیدین ابن عربی نے بیان کیا اس کو یعنی اس کو مستدل کیا کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ خود جو محیدین ابن عربی ہیں ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے عرفان کو فلسفی رنگ دیا یہ بڑی بنیادی ایک ہے بحث کہ خود عرفان نظری کو فلسفی رنگ دیا اگرچہ ان کی جو روش تھی جو طریقہ کار تھا وہ استدلال نہیں تھا اس کو ذہن میں رکھئے گا برہان نہیں یعنی مین چیز برہان نہیں تھی اصل یہ تھا کشف اور شہود کی بنیاد پہ انہوں نے ساری بحثیں کیے کیونکہ عرفان کی بنیاد اور اساس ہے ہی کشف اور شہود فلسفی کے اندر برہان اور دلیل اور استدلال ہوتا ہے تو محیدین ابن عربی کے متعلق بہت ساری آراء پائی جاتی ہیں ایک بڑی تعداد جتنی ان کی تعریفیں کرتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ایک بہت بڑی تعداد ان کی اتنی شدت سے مخالفت کرتی ہے یہ بڑا ایک عجیب یعنی عنوان بن جاتا ہے کہ اگر آپ بہت ساری شخصیات کے متعلق جو بڑی شخصیات ہیں عموماً جن کی شورت ہے آپ دیکھیں محیدین ابن عربی معمولی شخصیت نہیں ہے ایک عام روٹین کے لحاظ سے اس سے ہٹ کے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ان کے عقیدے کیسے تھے یا نظریہ کیسے تھے اس سے ہٹ کے مطلب موسر شخصیات میں سے ہیں ان کے آثار بھی بہت زیادہ تھے بہت سارے تھے پانچ سو سے لے کے نو سو تک رسالوں سمیت ان کے آثار لکھے گئے ہیں جن میں فتوحات مکیہ ان کی سب سے بڑی کتاب ہے خب میں نے بعض ایسی بکس بھی دیکھی ہیں میں نے خریدی بھی تھی پی ایج ڈی ہوئی ہے صرف اس موضوع پہ کہ محیدین ابن عربی کے آثار کون کون سے ہیں یعنی ان کے آثار پہ پی ایج ڈیز ہیں کتابوں پہ کہ ان کی بکس کون کون سے ہیں ان کے موضوعات کیا کہا ہیں انہوں نے اس میں کیا کیا چیزیں ڈسکس کی ہیں تو اس لحاظ سے کہ ان کے آثار بہت زیادہ تھے اور پھر عرفانی لوگ جو عموماً جو ہوتے ہیں مانوی باتیں کرنے والے یہ ان کی شہرت بہت زیادہ ہوتی ہے جس طرح آپ دیکھیں ملہ رومی رحمت اللہ علیہ ہیں جو بہت موثر واقع ہوئے حتی یورپ میں ان کو بہت زیادہ پڑا گیا یورپ کے اندر بہت ڈیمانڈ ہے مسنوی کی اسی طریقے سے پورے عالم اسلام کے اندر اور پھر اہل سنت کے اندر بھی اور شیعہ کے اندر بھی شیعہ کے اندر بھی اگرچہ طبقے کے اندر جس طرح اہل سنت میں مخالفت ہے شیعہ میں بہت شدت سے مخالفت ہے محیدین ابن عربی خود عرفان نظری کی کلی طور پر تو ہم اس جہت کو ڈسکس کر رہے ہیں ابھی کہ خود محیدین ابن عربی ایک موثر شخصیات میں سے ہیں یعنی بہت نام ہے ان کا بہت اثر ہے ان کا عرفان کا ان کو باپ کہا جاتا ہے خب عموماً آپ دیکھیں ایسی جو شخصیات جو مؤثر ہوتی ہیں جن کا بڑا نام ہوتا ہے ان کے بارے میں دو قسم کی آرائی ہوتی ہیں جازبہ اور مثلاً دعفیہ پایا جاتا ہے جس طرح کہتے ہیں مثلاً بعض لوگ ان کے بہت مخالف ہوتے ہیں حد سے زیادہ مخالف ہوتے ہیں اچھا پھر جو ان کے موافق ہوتے ہیں وہ بھی حد سے زیادہ موافق ہوتے ہیں اور آپ کو محید ابن عربی کے بارے میں اسی طریقے سے ہی ملے گا یعنی جو ان کے مخالف ہیں انہوں نے حتی ان کو ممیت دین بھی کہا ہے کہ انہوں نے دین کو نابود کر دیا اور بعض نے ان کی بہت تعریف کی حتی یہاں تک کہتے ہیں کہ فتوحات مکیہ جو ہے وہ قرآن اور احادیث کے بعد سب سے ٹاپ کی جو بک ہے وہ فتوحات مکیہ ہے حتی پھر خود ابن عربی کے متعلق بھی مہیدین ابن عربی کے متعلق بھی بہت سارے بڑے بڑے عرفہ حتی شیعہ بعض عرفہ جیسے آگا قاضی تباہ تباہی ہیں ان کا قول موجود ہے کہ بعد از آئمہ وہ بڑی شخصیت ہیں اچھا اب یہاں پہ پھر بڑے اعتراض ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اتنا ان کو مقام دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف ایک بڑی تعداد وہ بھی فقہات کی آپ دیکھیں عمومی طور پہ فقہات چاہے اہل سنت کے فقہات چاہے شیعہ فقہات فقی جو ہوتے ہیں فقہات جو ہوتے ہیں جو فقہ کے سپیشلسٹ جو ہوتے ہیں یہ عموماً مدافع دین ہوتے ہیں مطلب ان کی بہت عظمت ہوتی ہے پبلک کے اندر یہ معمولاً عرفہ کے مخالف رہے ہیں اور آپ دیکھیں فقہات کی ایک اکثریت ابن عرب محیدین ابن عربی کی بھی مخالف رہی ہے تو اس کی وجہ پھر جو اس کے متعلق پھر بہت ساری سوالات کیوں اور عرفہ کی مخالفت کرتے ہیں اکثر اور عرفہ کی مخالفت کرتے ہیں فقہات ان کے متعلق فتوے بھی حتی کفر کے موجود ہوتے ہیں کہ مظر فقہات فتوے دیئے ہوتے ہیں کہ یہ عقیدہ یہ کافر فلاں 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 یہ بہت زیادہ آپ دیکھیں گے بحثوں میں اچھا میں آپ چاندے بارتیں آپ کی خدمت میں محیدین ابن عربی کے متعلق بیان کر دیتا ہوں شیعہ جو نکتے نظر ہے خود آپ دیکھیں شیعہ بعض علماء کا نکتے نظر نہ ساروں کا ایک بڑی تعداد ان کے مخالف بھی ہے مثلا خود شہید متحری رحمت اللہ علیہ اس سے ہٹ کے کہ ان کے نظریے کیا ہیں یا ان کی سوچ کیا ہے خود ان کے متعلق کیا بیان کی ہے شہید متحری رحمت اللہ علیہ نے وہ بھی میں آپ کی حلمت میں عرض کرتا ہوں شہید متحری کے جو آثار ہیں تئیس نمبر جل جو ہے شہید متحری رحمت اللہ علیہ کے آثار میں تیس جلدیں ہیں تقریباً اس سے بھی زیادہ شاید مارکیٹ دوں جب میں نے دیکھا تو اس وقت تیس تھی اس میں جو تئیس نمبر جلد ہے یہ عرفان کا موضوع پہ ہے عرفان انسان کامل عرفان حافظ آزادی مانوی تقویہ احترام حقوق تحقیر دنیا شدائد و گرفتاریہ فوائد و آثار ایمان عاقل و دل و دعا یعنی عموماً جو عرفان سے ریلیٹڈ موضوعات ہیں وہ اس تئیس نمبر جلد میں ہیں اور یہ تقریباً ایک ہزار صفحہ ہے ایک ہزار صفحے کے قریب ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کیا فرماتے ہیں شہید متحری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ این مرد محیدین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ این مرد از نظر نجات عرب یعنی قومی لحاس عرب ہے یعنی تائی اندلسی بے اومی گوین محیدین عربی تائی حاتمی اندلسی خوب چون عرب کیونکہ عرب ہے عربی بھی کہتے ہیں محیدین عربی تائی حاتمی اندلسی خوب حاتم تائی یعنی کیونکہ ان کی نسل سے ہیں تو اس وجہ سے حاتمی بھی اور تائی بھی لکھا جاتا ہے ان کو اچھا اندلسی کیونکہ اندلس میں ساکنت اور پھر اندلس کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اندلس کی کیا عظمت تھی خود یعنی اسپانیا جو تسپین تھا جب یہ مسلمانوں کے پاس تھا تو ریاضیات طب عرفان فلسفے کا مرکز تھا اچھا پھر ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے سفر کیے ایک جو ان کا سفر تھا وہ مکہ کے اندر جہاں پہ انہوں نے بہت ریاضتیں کی اور وہاں پہ جو ریاضتوں کے دوران ان کو شہود ہوئے اس سے انہوں نے فتوحات مکیہ لکھی اس کے متعلق خود شہید متحری رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہے کہ وہ کس طریقے سے شہود کرتے تھے اور جو ہے وہ انہوں نے پھر یہ فتوحات مکیہ لکھی اس کو پر تفصیل سے انہوں نے بیان کی ہے اچھا یہاں پہ انہوں نے ایک جو عنوان شہید متحری رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہے وہ یہ کہ لا شک کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ جو ابن محیدین ابن عربی تھے وہ عرفان نظری کے باب مانے جاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ان کی بہت عظمت ہے اور ان کے بعد ایک پورا دروازہ کھلا ہے عرفان کا اور پھر فرماتے ہیں شہید متحری فرماتے ہیں کہ مسنوی حافظ اور یہ بڑی بڑی جتنی شخصیات آئی ہیں اور رفاق کے اندر یہ سب کی سب متاثر ہیں کن سے ابن عربی سے اچھا یہاں پہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ خود ملہ صدرہ رحمت اللہ جو شیعہ فیلسوف ہیں بہت بڑے شخصیت ہیں حکمت متعالیہ جن کی بک ہے اسفار اربع ان کی حکمت کو حکمت متعالیہ کہا جاتا ہے جن کے پھر جن کے مطالق شیعہ علماء کی بھی مختلف آرہ ہیں لیکن ایک بڑی تعداد شیعہ علماء ان کی بہت عظمت کی قائل ہے کیونکہ انہوں نے اصول کافی اور بہت ساری علمی کام کی ہے ان کی بہت زہمتیں ہیں انشاءاللہ یہ بھی ایک موقع ملت خود ملہ صدرہ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے مطالق بھی بیان کروں گا اچھا اس حوالے سے خود ایک کتاب ہے میرے پاس رکھی ہوئی ہے آغا یزدان پناہ ابھی استاد ہیں حوزہ کے اندر ان کے دروس ہیں انہوں نے مہید ان کے مطالق جو ان کے شاگرد نے کچھ کلیکشن کی ہے اپنی بک کے اندر حکمت عرفانی کے اندر وہ بھی میں کچھ چیزیں عرض کر دیتا ہوں انہوں نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ در کرنے ہفتم یعنی ساتھویں صدی میں مہیدین ابن عربی ظہور کرتے ہیں یہ شخصیت سامنے آتی ہیں اور عرفان کے اندر ایک عرفان کی پیدائش عرفان نظری کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں اور گسترش اچھا اب یہ تو ان سے پہلے تھا تو انہوں نے پھر کیا کیا انہوں نے جو کیا اس کو منسجم کیا اس کو بڑے ابواب بندی اس کو ترتیب دی بڑی خوبصورتی سے اور اس کو فلسفی رنگ دیا جو میں نے آپ کے قلب میں عرض کیا فرماتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ مہیدین ابن عربی اس کو ایجاد کرنے والے عرفان نظری کے تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ایک استقلال دیا اس علم کو اور پھر اس کو منسجم کیا اور اس کے اوپر تحقیقات کی اس کی امہات اور فروات کی ترتیب دی اس کی اصل بیان کی اور یہ کام انہوں نے کیا اچھا پھر فرماتے ہیں کہ ان کی بڑی بڑی کتب جو ہیں اس میں بہت ساری ہیں مثلا جو مین ہے ان کی فتوحات مکیہ ہے اچھا اس کے بعد فسوس الحکم یہ باقاعدہ کم کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے اہل سنت کے ہاں بھی پڑھائی جاتی ہے کم کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے اور خود یہ ایک علم ہے فن کے طور پر پڑھائی جاتی ہے عرفان ایک فن ہے علم ہے اس کے طور پر پڑھائی جاتی ہے اور اس کے بہت سارے ٹیچرز ہیں بہت سارے اساتین ہیں جو کم کے اندر موجود ہیں اور اس کو پڑھنے کے لیے سٹیپس چاہیں ہیں یعنی ایسے ڈائریکٹ آپ فسوس الحکم نہیں پڑھ سکتے بلکہ اس کے لیے آپ کو پہلے علم القلام علم القلام کے بعد فلسفے کی کافی ساری ابحاث بلکہ جب اسفار آپ شروع کرتے ہیں تو ادھر پھر اس کے ساتھ آپ نے فتوحات پڑھنی ہوتی ہیں اور اس سے پہلے جو ہے وہ اسفار سے پہلے پھر کئی بوکس ہیں فلسفہ مشاہ ہے اسی طرح فلسفہ اشراق کی بوکس ہیں مطلب یہ سپیشلائزیشن ہے ایسے نہیں ہے جس طرح ایک ہمارے ٹیچر ہی بیان کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں نا آپ نے علم طب میں آپ نظر نہیں دیتے کیونکہ طب میں وہی نظر دیتا ہے جو اس کا سپیشلسٹ ہوتا ہے میڈیکل کے اس شعبے کا اسی طرح فیزیشن جو ہوتا ہے فیزیشن نظر دیتا ہے نا اس طرح کمیسٹری کا جو ماہر ہے وہ کمیسٹری میں نظر دے گا تو باہر کا بندہ حتی فقی بھی فیزیشن کے معاملے میں تو نظر نہیں دیتا ٹھیک ہے جو فقی جس کو ہم کہتے ہیں مطلب جو فق کا ماسٹر ہوتا ہے جو اصول کا ماسٹر ہوتا ہے تو اس میں تو نظر نہیں دیتا تو بعض علماء کہتے ہیں یہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو علم کا ماہر ہے نا وہ اس میں نظر دے جس طرح علامہ طبعہ طبعی رحمت اللہ علیہ وہ فلسفہ اور عرفان کے ماہر ہیں اس وجہ سے ان کی سوچ ان کی فقر اس میں قابل قبول ہے ان کا نظریہ اس میں قابل قبول ہے کیونکہ وہ علم کے ماسٹر ہیں اچھا بعض کے ہیں کہ جو ان علوم کے ماسٹرز نہیں ہیں ٹھیک ہے فلسفہ اور عرفان کے وہ اس میں نظر دیتے ہیں یہاں سے پھر مشکلات کھڑی ہوتی ہیں جس طرح آپ دیکھیں کوئی فقہ جتنا بڑا استاد ہو وہ اگر نظر دے رہا ہو مثلاً کسی فیزکس کے مسئلہ میں تو لازمی بات ہے وہاں پہ اس پہ اعتراض تو ہوگا کہ بھئی آپ تو اس موضوع کے سپیشلیسٹری نہیں ہو تو عام جو افراد ہوتے ہیں عام انسان جو ہوتے ہیں معصومین سے ہٹ کے ان کو تو وہ علوم پڑھنے پڑتے ہیں ان میں بلاخر محنت کرنی پڑتی ہے سپیشلیزیشن تک پہنچنا پڑتا ہے خب ان کے بہت سارے آثار ہیں اور بھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پانچ سو سے لے کے نو سو تک جو ہیں مختلف آثار ان کے بیان کیے گئے ہیں اچھا اب وہ آخر میں میں نظر بیان کرتا ہوں جو علامہ حسن زداملی جو بہت بڑے عارف ہیں انہوں نے جو معیودین ابن عربی کے متعلق بیان کی ہے اور وہ آیت اللہ قاضی طبع طبعی قاضی طبع طبعی شیعہ اور افاق کے اندر بڑی شخصیت ماننے جاتی ہیں اچھا آیت اللہ اللہ عزم آغا بہجت بھی آغا قاضی کے شاگردیں علامہ طبع طبعی بھی آغا قاضی کے شاگردیں اور پھر آگے جتنے عرفہ ہیں ان سے آگے جو سلسلہ چال رہا ہے اکثر عرفہ کا وہ مثلا خود جن میں علامہ حسن زداملی وغیرہ ہیں اور آیت اللہ اللہ عزم آغا جوادی عاملی یہ سب شاگردیں پھر علامہ طبع طبعی کے اور کچھ شاگردیں آیت اللہ بہجت کے تو یہ سارا پھر جو یہ عرفان کا سلسلہ ہے یہ ان میں ایک مرکزی احسیت آغا قاضی طبع طبعی کے آیت اللہ قاضی خب ان کے پھر اساتیت تھے عرفان کے یہ پورا ایک موضوع ہے جو خود شہید متحری رحمت اللہ علیہ نے سیر و سلوک بک کے اندر جو اردو میں ترجمہ بھی ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ان میں سے حصے بیان کی ہیں خب حتی آغا قاضی طبع طبعی فرماتے ہیں کہ مولا صدرہ رحمت اللہ علیہ نے بھی جو کچھ یعنی ان کے پاس ہے وہ سب مہیدین ابن عربی سے لیا اچھا میں آغا قاضی کی عبارت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ آغا قاضی طبع طبعی فرماتے ہیں کہ خود ابن عربی کی بہت ساری باتوں سے اور عبارتوں سے یہ واضح ہے کہ وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے مثلا ان کی عبارت کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں کرتا ہوں فرماتے ہیں کہ آغا قاضی طبع طبعی فرماتے ہیں کہ یعنی یہ علام حسن زاداملی فرما رہے ہیں کہ آغا قاضی طبع طبعی اور رفا کے اندر ان کی بہت تعریف کرتے تھے اور بحث معرفت نفس اور شہود باطنی یعنی معرفت نفس کی بحث یا شہود باطنی کی بحث ہیں آغا قاضی فرماتے ہیں ان میں علماء کے اندر کوئی بھی ہمپلہ نہیں ہے مہیدین ابن عربی کا آجہ پھر آگے فرماتے ہیں کہ حتی جو ملہ صدرہ رحمت اللہ علیہ ہیں انہوں نے بھی ان سے استفادہ کیا مہیدین ابن عربی سے اور ایک اور بڑی عجیب بات کی آغا قاضی فرماتے ہیں کہ خود فتوحات مکیہ کے بہت سارے مبانی جو ان کو صحیح پڑے تو اس نتیجے پہ پہنچے گا اس علم کا معرفت رکھنے والا ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ مہیدین ابن عربی کے بہت سارے مبانی وہ تشیعیو کے مبانی ہیں جیسے قطب عالم والا نظریہ حجت ہر شخصیت ایسی ہے جو اس ہستی کی مرکز ہے آپ دیکھیں یہی وہ شیعہ کے اندر بھی نظریہ پایا جاتا ہے تو یہاں پہ علامہ طبعی رحمت اللہ تصوف کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے اسی طرح تشیعیو کے اندر بھی اصول کافی کے اندر پورے اب وہاں ہیں اچھا اب یہاں سے آغا قاضی طبعی نے بیان کی ہے اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں کہ خود علامہ حسن زیادہ عامولی نے چیزوں کو چند بکس میں بیان کی ہے کہ فتوحات مکیہ میں چند جگہ پہ ایسی چیزیں موجود ہیں یعنی ایک تو یہ کتب عالم والی بحث ہے خود محید ابن عربی نے یہ بیان کہ میں اس عالم کے اندر جو مین حسن سے ملاقات ہوئی یہاں سے استدلال کرتے ہیں حضرت حجت بن ملاقات ہوئی اور کچھ علوم لیے وہاں سے یہ باقیت ہے یہ لازمت عرف کی اپنی دنیا ہے تو وہ یہ بحث سے ساری بیان کرتے ہیں اپنی بکس کے اندر انہوں نے بیان کی ہیں اچھا یہاں تک کہ خود حضرت علی 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 کو کو بعد از پیغمبر ان کے علوم کا وارث اور جو ان کے حقیقی خلافت ہے خلافت الہی وہ بھی مہیدین ابن عربی نے کہیں جگہوں پہ بات ثابت کی ہے کہ وہ بعد از پیغمبر حضرت علی 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 ان کے وارث ہیں تو یہ وہ سارے بنیادیں ہیں جن کو مد نظر رکھ یہ یہ جو شیعہ اور رفعہ ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کسرت سے قرائن ہے کہ مہیدین ابن عربی جو ہیں وہ شیعہ تھے اور بہت جگہ پہ جو انہوں نے بہت چیزیں ان کی بک سے حضف کی گئی ہیں یا یہ کہ بہت جگہ پہ جو بہت مخالفت نظر آتی ہیں وہ تقیہ کی وجہ سے ہیں آخری بات یہاں پہ ارز کروں کہ فقہ جو مخالف ہیں بہت سارے ان کے پاس اپنے دلیلیں موجود ہیں میں نے صرف آپ کی حدمت میں مہیدین ابن عربی کے مطلق بیان مختلف افکار ہیں آخری بات میں رہبر معظم کے حوالے سے بیان کرتے وہ فرماتے ہیں دیکھیں کچھ لوگ ہیں کہ جو مہیدین ابن عربی یا عرفان نظری کے مخالف ہیں کچھ ان میں موافق ہیں اور موافق بھی بڑی چوٹی کی شخصیات ہیں جو عرفان نظری کے موافق ہیں مثلا جو میں نے بیان کہا خود آیت اللہ قاضی پھر ان کے شاگردان علامت وطبائی رحمت اللہ لیں معمولی شخصیات نہیں مطلب ان کو اتنی آسانی سراد نہیں کر سکتے تو یہ لازمی بات ہے ان کا اختلاف ہے علمی رہبر معظم فرماتے ہیں کہ آپ اصل یہ قرار دیں کہ معنویت روحانیت بقائے اختلاف آپ رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ایک ایک چیز کو قبول کرتے ہیں بصلا عرفت کا عروج اور بعض نے کہا یہی گمراہی ہیں فقہہ کے اندر سے اور بڑے بڑے فقہہ ہیں یہ ہمیشہ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ شیعہ فقہہ آپ اہل سنت کے بڑے بڑے فقہہ آپ دیکھیں انہوں نے بھی تصوف کو رد کی ہے آخری میں ایک اور نکتہ اضافہ کر دوں کہ چیزوں کی طرف جن کا اتنا رخ نہیں ہے مانویات کی طرف رخ نہیں جن مسالک کا مانویات کی طرف رخ ہے وہ تقریباً سب کے سب عرفان کو قبول کرتے ہیں اسی طرح شخصیات میں بھی فرق آ جاتا ہے خدا وندہ مطالعہ سب